یہ حدیث بھی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی میں اللہ ہنی یوں اللہ اور صحابی نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت سے پہلے اللہ توفیق دے دے نکیوں کی یہ صحیح حدیث ہے یہ وہی حدیث میں میں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نکی کی موت سے پہلے نکی کی توفیق دیتا ہے اور پھر انسان کی موت اس پر ہوتی ہے ایک چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا قبر کے حوالے سے کیونکہ موت کے ساتھ اسوسییٹیڈ کانسپٹ ہے قبر کا اور قبر جو ہے انسان کے بھی بہت بڑی نصیحت ہونی چاہیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں قبر کو یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے اور ان سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے حشر کا تذکرہ ہوتا ہے اتنا رونا نہیں آتا قبر پہ کیوں ہوتا ہے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھی آپ نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اور اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے گا تو آگے والی منزلیں آسان ہوں گی اور اگر اس سے انسان پھس گیا یہاں پہ پھس گیا تو پھر آگے والی منزلیں بھی مہت مشکل ہوتی میں یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے کہا نا انسرٹنٹی کہ انسان کو ڈر ہوتا ہے قبر سے بڑا ڈر آتا ہے میں خود کبھی ابھی اپنے آپ کو امیجن کرتا ہوں کہ سبحان اللہ انسان کس طریقے سے وہ یعنی اپنے آپ کو سکس فیٹ انڈر در گراؤنڈ امیجن کرے کہ ایک بند انسان کو سوچ کی کچھ ہوتا ہے انسائٹی ہو جاتی ہے اور یہ ایک ایسی ریالیٹی ہے کہ اگر آپ انسان ہیں تو آپ نے ضرور ایکسپیرینس کرنا یہ ہو ہی نہیں سکتا تو دیکھیں انسان میں سوچتا ہوں اچھا میں نے پھر حدیث کا مطالعہ کیا تو میں نے سوچا کہ اگر انسان کبر کے نیچے جاتا ہے سکس فیٹ انڈر در گراؤنڈ جب جاتا ہے تو اس کو انسان کو کن چیزوں کا ڈر ہوتا ہے کیا چیز چاہے گا وہ ایلٹیمیٹلی جب انسان کبر کے اندر ہوتا ہے تو انسان کو سب سے پہلے گھٹن ہوتی ہے یعنی انسان چاہے گا کہ میری کبر جو ہے وہ کھل جائے اور اوپر میرے اوپر اتنی مٹی ہے اور میں باہر نہیں نکل سکتا ایک مومن کے لئے سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے اس کے لئے تا حد نگاہ جہاں تک حتی مدل بسر یعنی یہاں تک انسان کی آنکھ جاتی ہے ہماری آسمان تک جاتی ہے اماجن کریں کہ ایک جنتی قبر کے اندر ہے اور اس کے لئے جنت ایسے ہی ہے جیسے وہ اوپن آسمان کی نیچے لیٹا ہوا ماشاہ یہ یعنی اللہ کی آسانیاں دیکھیں رحمتیں دیکھیں لیکن اس کے لئے ظاہرہ آپ کو مومن ایمان اور عمل تو وہ در ختم ہو گیا دوسرا در ہی ہوتا ہے انسان کو اس بند کمرے کے اندر کہ چلیں کھل گئی ہے کوئی ساتھی ہونا چاہیے اکیلہ پن حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جو نیک آمال ہیں وہ ایک انسان خوبصورت انسان کی صورت میں انسان کے پاس آ رہی انسان چلے گا آواز آئے گی چلنے کی وہ کہے گا کہ یہ کون ہے آپ کون ہے کہے گا میں تمہارے اچھے آمال ہوں اور وہ آپ امیجن کریں قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا یعنی امیجن کریں کہ آپ اوپن آسمان میں ہیں اور آپ کے پاس کوئی بندہ گپ شپ لگانے کے لیے یعنی اگر آپ سو بھی رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے آپ کا محبت کرنے والا آپ کا جگر یا آپ کا یار آپ کے ساتھ ہے اور آپ پتا ہے جب یار ہوتا ہے انسان کہ انسان جتنی مرضی مشکل میں ہو جتنی مرضی مشکل میں ہو اگر یار کے ساتھ انسان بڑے بڑے رسک لے گئے تھا چلوے یا دوست نے ساتھ کوئی نہیں اور تیسری چیز سب سے بڑی چیز جو حدیث میں آتی ہے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانسٹنٹلی اس کو موٹیویشن یعنی اس کو خوشی اللہ تعالی دیں گے یعنی ایک ہوتا ہے نا دل لگانے کے لیے اب جی میں کیا کروں دوست بھی چلیں گپ شپ بھی لگا لی لیکن کوئی انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی وہاں پہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہے اللہ الرسول نے فرمایا کہ صبح اور شام دو ٹائم انسان کو اس کا جنت میں گھر دکھایا جائے گا یہ تمہارا محل ہے کھڑکی کھول دی جائے گی اور کھڑکی پرمنٹ کھول دی جائے گی ہوایاں آ رہی ہیں یعنی قبر جو ہے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تمہارے پاس option ہے کہ اپنی قبر کو یعنی مومن کے لیے imagine کریں مطلب یہ شاید ماننا آسان ہے ہم شاید اس کو appreciate نہیں کر سکتے لیکن it's not wrong to say کہ اگر آپ مومن ہیں نا تو you are better under the ground صحیح صحیح اور آپ اس میں زیادہ comfortable ہوں گے as compared to جو six feet جو above the ground صحیح اور اللہ معاف کرے on the contrary بھی ہے جو جیسے کہ اس کے contrary آپ دیکھ لیں کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان اللہ معاف کرے گناہوں والا ہوگا یا کافر ہوگا ڈسپلیور ہوگا تو قبر اس کو نہ پکڑے گی جن جھوڑے گی یعنی قبر اس کے لیے اور سخت ہو جائے گی علیہ عزو بللہ اور اتنی ہو جائے گی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی دوسری بات یہ ہے کہ جو ساتھی ہوگا وہ فرشتے اس کو ماریں گے عذاب دیں گے اور وہ بڑے بڑے ان کے پاس ہتوڑے ہوں گے جس سے وہ constantly اس کو مار رہے ہوں گے اور تیسری یہ ہے کہ اللہ معاف کرے hopeless اور hopelessness کہ وہ جہنم میں اس کو گھر دکھایا جائے گا اور ساتھ پہلے ہی آسانی ہے لیکن شرط ہی ہے شرط ہی ہے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اپنی آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے وہ کر لوگے تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں پھر تو آپ کے لئے خیر ہی خیر ہے موت کے بعد بلکے انسان کہتا ہے چلو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا انسان اتنا خوش ہوگا کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح مجھے واپس موقع دے میں جا کے اپنے گھر والوں کو بتا سکوں میں کتنے اچھے حالات میں جیسے سورہ یاسین میں ہے کیلت خلی الجنہ کس بات میں میرے رب نے مجھے کیا دے بس یہ بات اصل میں عمال کی ہے